عید قربان کی آمد آمد کراچی میں برہمن نسل کے پچیس منوزدی بیل کے چرچی ہیں جو رزانہ تیس کلو دوت کے علاوہ دیگر خوراک بھی خواہ جاتے ہیں بلکل اور اسی پر ہمیں مزید اپڈیٹ کر رہی ہیں نمائندہ پین این کراچی منحہ صدیق بلکل عید ایک ہی دن رہ گیا ہے اور کراچی کے ہر کونے پر قربانی کے جانور کہیں بیٹھے ہوئے تو کہیں کیٹ وک کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اسی طرح میں بھی ایک جگہ پر آپ موجود ہوئی ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں قربانی کے کتنے پیارے پیارے جانور موجود ہیں لیکن میرے پیچھے جو جانور موجود ہیں میں ذرا کیمرمن سے ریکویسٹ کروں گی دکھا دیں ہمارے ناظرین کو یہ یہاں کا سب سے زیادہ بھاری بھرکم جانور ہے اور ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سب جانوروں میں لگ رہا ہے میں ان کی جو دیکھ بھال کرتے ہیں ان سے بات کرتی ہوں کہ ذرا مجھے اس کا نام بتائیے اور اس کی خصوصیت کیا ہے اس جانور کی یہ اسی برامن ہے اسی کو ہم چھوٹے سے بڑے گھرتے ہیں اسی کو یہ جو ہےنا ہمارے پاس تقریباً تین سال سے کھڑا ہے ہم نے چھوٹا بچہ پالا تھا اپنے گائیں کا اسی کو ہم دیتے ہیں دودھ دیتے ہیں تین کلو ٹیم کا دودھ ہے اسی کا اور دانہ جو اسی گھا ہے دانہ ہم دیتے ہیں چھے کلو سے تین کلو سارے تین کلو دانہ دیتے ہیں اس میں چھلکا بھی ہوتا ہے چنہ ٹی بھی ہوتی ہے دلیا بھی ہوتا ہے یہ دیتے ہیں اور روسی کے علاوہ ٹیم ان کا ہوتا ہے گھی کا ابھی ہم گھی کھلاتے ہیں ان کو تقریباً ایک من کے اندر ان کو گھی کھلاتے ہیں تین مہینے کے اندر اچھا یہ کتنے من کا جانور ہے 20-25 من کا ہوگا جی جیسا کہ آپ نے سنا ماشاللہ یہ 20-25 من کا جانور میرے پیچھے موجود ہے یہ بچھرا ہے اور یہاں کے جو ان کے دیکھ بال کرنے والے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ صرف اس کو دیکھنے کے لیے لوگ شہر کے کونے کونے سے یہاں پر آتے ہیں چھیک ہے منہ منہ میں 25 من بچھڑے کی کہانی سنا رہی ہیں اب آگے بڑھتے ہیں ایک طرح ویسے یہ بھی بات ہے جس طرح جانوروں میں خوبصورتی ہوتی ہے ان کا ریٹ بڑھ جاتا ہے انسانوں میں بھی جب خوبصورتی ہوتی ان کا بھی ریٹ بڑھ جاتا ہے